السلام علیکم آج ہمارا مضمون ہے جس پر ہم بات کریں گے خواتین کے حقوق اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے کامل اور اکمل دین سے نوازہ ہے جس میں زندگی گزارنے کے ہر شعبے سے متعلق پوری رہنمائی اور ہدایت موجود ہے اگر ہم اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات پر چلیں جس طرح اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے تو انسان کی دنیا میں بھی اچھی رہے گی اور آخرت بھی اسے کسی طرح کے دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا سورہ نسا میں آیات نمبر انیس میں سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک کرے اور میں بھی اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین سلوک کرنے والا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس دنیا میں آنے سے پہلے اس دنیا میں عورتوں کے ساتھ بہت ظلم ہوتا تھا جب بیٹیاں پیدا ہوتی تھیں تو انہیں زندہ دفنانے کا رواج تھا لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو اس رواج کو ختم کر دیا اور عورتوں کو اسلام میں آلے درجہ دیا اور لوگوں کو بھی ان کے حقوق کے بارے میں سمجھایا کہ بیٹی اللہ کی دی ہوئی وہ نعمت ہے جو اللہ اسی گھر میں دیتا ہے جس کا گھر اللہ کو پسند آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ کسی گھر میں بیٹے کو بھیجتا ہے تو اس بیٹے سے کہتا ہے جاؤ اپنے ماں باپ کا سہارہ بنو اور جب بیٹی بھیجتا ہے تو اسے کہتا ہے جاؤ تمہارا باپ اور تمہارا سہارہ میں خود بنوں گا سبحان اللہ اگر اللہ خود سہارہ بن جائے اور اس کی ہر چیز اپنے ذمہ لے لے تو پھر بات کی فکر ہے یہ حقیقت ہے کہ بیٹی اپنے ساتھ رحمت لاتی ہے اللہ تعالیٰ نے عورتوں کا مقام آلہ درجے پر رکھا ہے لیکن آج کی اس دنیا میں انسان خواتین کو اہمیت نہیں دیتا اور ان کے حقوق ادا نہیں کرتا پھر چاہے وہ ماں کا حق ہو بیوی کا حق ہو یا بہن کا لیکن عورت کے حق کو مارنے والا آخرت میں اللہ تعالیٰ کو حساب دے گا جو شخص اللہ سے محبت کرتا ہے وہ کبھی بھی عورت کو گیری ہوئی نظروں سے نہیں دیکھے گا حقوق ادا کرے گا اور عزت دے گا جزاک اللہ موسیقی موسیقی